اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم محبت کا ایک ایسا صبردست عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو میں نے بھی کئی بار آزماجہ ہوا ہے اور اس میں ایک کامیابی ہنڈر ٹین پرسنٹ مجھے ملی ہے اور ایک ہی بار میں ملی ہے ایسا وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو میرا خیال ہے کہیں بھی نہیں ملے گا اتنا پاورفل وظیفہ چونکہ یہ میرا بارہا کا آزماجہ ہوا وظیفہ ہے یہ محبوب کے تن بدن میں آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے یہ وظیفہ کرتے ہی محبوب مچھلی کی طرح آپ کی محبت میں تڑپے گا بس اسے بنا کر کے آگ میں ڈال دینا ہے بلکل آسان سا وظیفہ ہے لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آنے والی ہے اور اس کی اجازت بھی حروس بندے کو ہے جو میرے چینل سے جڑا ہوا ہے وہ اس عمل کو اس وظیفہ کو کر سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس وظیفہ کو کس طریقے سے کن حالاتوں میں کس کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کو چاہتے ہیں کسی کو پیار کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اس کے دل میں چاہت پیدا ہو جائے تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اس وظیفہ کے ذریعے سے آپ کی محبت آپ کو مل سکتی ہے آپ کا پیار آپ کو مل سکتا ہے یا کسی سے آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کی کام کا ہے اس وظیفہ کے ذریعے سے آپ اپنے محبوب کو پا سکتے ہیں اپنا مطلوب حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اس وظیفہ کو کرنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں دن میں کریں رات میں کریں کوئی مشکل نہیں ہے یہ نقش بنانے کے لیے آپ کو ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور اس میں بلو کلر کا پین استعمال کرنا ہے آپ کو نہ بلیک استعمال کرنا ہے نہ ریڈ استعمال کرنا ہے صرف بلو بلو کلر کا پین استعمال کرنا ہے نیلا کلر استعمال کرنا ہے کوئی بھی ہو نیلی روشنائی نیلا کلر کوئی بھی پل لیں جل لیں مارکر لیں جو بھی لینا چاہیں اس کے جوگرہ لے سکتے ہیں مگر بلو ہونا چاہیے جس عمل کی شرط ہے کہ اس عمل کو بنانے کے لیے بلو پین کی ضرورت پڑے گی آپ کو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کس طریقے سے آپ کو ایک باکس بنا لینا ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو یہ لکھنا ہے حب ہے اور بے لکھا ہے یہ نکتہ ہے نیچے اور یہاں پہ بھی حب لکھنا ہے ہے اور بے حب لکھنا ہے یہ دونوں طرف آپ کو لکھ دینا پہلے ادھر پھر ادھر اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے میم دال سین لام اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے نون لام میم قاف اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے اس کے بعد میں یہ لکھا ہوئے دو تین چار پانچ ادھر سے لکھتے ہوئے آپ کو ادھر آ جانا ہے اب یہ نقش اس طریقے سے بن جائے گا اس طریقے سے نقش تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کے نیچے لکھنا الہوب الہوب لکھنے کے بعد میں مطلوب کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ کو کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد میں بن لکھیں اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد میں بنتے لکھیں اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام لکھ دیں اس کے بعد لکھے اس کے بعد آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو بھن لکھیں لڑکی ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اردو عربی فارسی میں ادھر سے لکھیں گے ہندی انگریزی میں ادھر سے لکھیں گے جدھر سے ہندی لکھی جاتی ہے ادھر سے ہندی لکھیں گے جہتر سے اردو لکھی جاتی ہے ادھر سے اردو لکھیں گے اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہو جائے گا نقش بن جائے گا اس نقش کے تین نقش بنانے ہیں آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ تین نقش بنا لینے ہیں تین نقش بنانے کے بعد میں ایک نقش آپ کو صبح میں جلا دینا ہے دوسرا دوپہر میں تیسرا شام میں رات میں یا شام میں یعنی جو بھی نقش آپ جلائیں چار گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے چار گھنٹے کا گعب ہونا چاہیے کم از کم چار گھنٹے کا گعب ہو اس سے زیادہ ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے چار چار گھنٹے کے گعب میں آپ اسے صبح دوپہر شام کر کے آپ اس نقش کو جلا سکتے ہیں تین نقش آپ کو آگ میں ڈالنے ہیں آگ میں جلانے ہیں دیکھتی ہوئی آگ ہو انگارہ ہو شولہ ہو لائٹر ہو چولے کی آگ ہو کسی کی بھی آگ ہو کسی میں بھی جلا سکتے ہیں بس آپ کو نقش کو جلا دینا ہے پوری طریقے سے یہ نقش بغیر فولڈ کیے ہوئے جلانا ہے اس چیز کو دھان میں رکھیں بغیر فولڈ کیے ہوئے یہ نقش جلا دیں آپ یہ نقش جلانے کے بعد میں اس کی راک کو کہیں سائیڈ میں ڈال دیں یا اگر چولے وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اسی میں پڑی رہنے دیں لیکن اگر کوئی ایسی جگہ جلا رہے ہیں جو لائٹر ماچس وغیرہ سے جلانی ہو تو پھر آپ اس کی راک کو سمیٹ لیں اور کہیں پہ بھی صحی جگہ پہ ڈال دینے جا کے یا مٹی وغیرہ میں دبا دیں زمین میں دفن کر دیں اتنا کرتے ہی تیسرا نقش جلتے ہی آپ کے محبوب کے دل میں بے چینی ہو جائے گی پہلا نقش جلے گا تھوڑا اثر دکھے گا دوسرا اس سے زیادہ تیسرے میں مکمل عمل ہو جائے گا مکمل اثر آپ کو دکھ جائے گا یاد رہے تینوں نقش ہی جلانے تینوں نقش جلانے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نقش جلا کے دو نقش چھوڑ دیں یا دو نقش جلا کر کے ایک نقش چھوڑ دیں ایسا بالکل بھی نہ کریں سارے نقوش آپ کو جلانے ہی پڑیں گے جس کے لئے آپ نے بنائے ہیں تو یہ تھا مختصر سا عمل کوئی اور مسئلہ ہوا آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے نئے ہیں تو چلال اللہ سے بھی سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ